یہ ایک عشق کا ایک امتحان بھی ہے بہت بڑا تو سیدنا صدیق اکبر اس امتحان میں رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح نظر آتے ہیں جی ہاں بالکل یہ عشق کا بہت بڑا امتحان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے کہ رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں تو فرمایا پھر آزمائشوں کے لئے تیار ہو جائے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس کچھ لوگ آئے کہلنا کہ حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیا تو وہ بھاگے فرمایا یہ کیسا تمہارا دعویٰ تھا اگر مجھ سے محبت ہے تو میری طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر بھی کرو یہ سمجھا دیا کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں تو بڑی ہماری محبت روش پر ہوتی ہے اور جب نبی کریم کی اطاعت کا معاملہ ہوتا ہے دین کے لئے تکلیف اٹھانے کا ہوتا ہے اپنے نفسانی خواہشات خوربان کرنا اپنے ذاتی مفادات کو پسے پچھ ڈال کر دینی مفادات کو فوقت دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم تھوڑا سا نگاہیں چورانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ وہ صدی کا اقبر ہے کہ جب عشق کا امتحان شروع ہوا آپ اچھے کاروباری تھے آپ معزز شخصیت تھے آپ کو محافل کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہوتی تھی اور آپ کا خاندان نصف بغیرہ کے بارے میں میں آپ کو پوریم دیکھتا آپ نے خود یہ جملہ اشارت فرمائے کہ ان کا بڑا ایک مقام مرتبہ تھا اور یقینی سے بات ہے نبی کریم کی معیت اختیار کرنا اور آپ کے حق میں بولنے کا مطلب ہے ان تمام چیزوں سے محروم ہو جانا تمام کاروباری ڈیل ختم آپ کی ایک بظاہر ظاہری طور پر جو محافل میں عزت تھی وہ ختم ہو گئی لوگ اپنے چہرے پھیر لیا کرتے تھے لوگوں نے مسکر آکے بات کرنا چھوڑ دیا جن کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت تھی اس میں نفرت اور کراہت نظر آنے لگی لیکن نبی کریم کا عشق یہ کہہ رہا تھا کہ محبوب راضی ہو جائے پوری دنیا ناراض ہو کوئی بات نہیں اور دنیا ناراض ہو جائے محبوب ناراض ہے تو کچھ بھی پاس نہیں اور پھر جب آپ چلے ہیں ہجرت میں خاص طور پر آپ کبھی نبی کریم کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں اور جب سرکار سوال کرتے ہیں وہ وگر آپ آگے کیوں چلتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ کوئی حملہ کرے تو پہلے آپ پر ہو اور صحیح اللہ بالکل یہی بات ہے جب میں خطرہ محسوس کرتا ہوں تو آپ کے آگے آجاتا ہوں کہ پہلے مجھ پر حملہ ہو اور میں پیچھے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو فوراں آپ کے پیچھے آجاتا ہوں تو یہ عشق اور محبت ایک امتحان لے رہی ہے محبوب کو چوٹنے لگنی چاہیے پہلے میں ختم ہو جاؤں پھر اس کے بعد اگر آپ غور کریں کہ اگر صدیق اکبر کو کچھ ہوتا آپ فرض کر لیں اس کے بعد نبی کریم پر یہ حملہ ہوتا تو وہ آپ کے بعد تو پھر ہونا ہی تھا لیکن میرے سامنے کیوں ہوں محبت اور پیار یعنی جان ساری کا عالم دیکھیں جان ساری کا عالم اور پھر جب یہ غار سور کا مسئلہ دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں وہاں پہ جن کو ہائٹ فوبیا وہ چڑھ نہیں پاتے حالے کے راستہ اچھا بنا دیا گیا ہے لیکن جب اس پہاڑ کے پاس پہنچے ہیں تو صدیق اکبر رات کا اندھیرہ ہے وہ جالہ نہیں ہے اور کہتے ہیں اس اللہ آپ میرے کندے پر سوال ہو جائیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ یہ دیکھئے سرکار کو اٹھا کر اور چڑھنا اس پہاڑی کے اوپر یہ عشق جو ہوتا ہے عشق اور محبت یہ آدمی میں وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے اور سنگلاخ پہاڑ اب تو آپ فرمائے راستہ ہموار ہوگی اور رات کا اندھیرہ ہے اور جیسے غار میں جا کر آپ نے جیسے فرمایا آپ نے کہ وہ سراخ بند کر رہے ہیں تو درمیان میں بھی تو سراخ ہے کوئی بھی جانور حملہ کر سکتا ہے رات میں آپ کو پتا ہے رات کی حشرات الارض باہر نکلتے ہیں لیکن سرکار کو لے کے وہاں پہنچنا اور پھر سرکار کو ٹھرا کے ایسا اللہ پہلے میں جاؤں گا اندر جا کے تمام سراخ بند اور پھر وہ کہتے ہیں اور اس شاک کے وہ سانپ عرصہ دراز سے اللہ کی عطا سے اس کو الہام تھا کہ نبی کریم تشریف لائیں گے تو زیارت چاہتا تھا وہ حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا صدیق اکبر نے اگوٹھا لگایا تو اس نے پھر پیار سے ذرا مظاہرہ کیا تو وہ اثر اس کا ظاہر ہوا لیکن سرکار گود میں تھے صدیق اکبر ہلے بھی نہیں کیونکہ عشق اس بات کا تقاضہ کرتا ہے جان چلی جائے محبوب کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ آنسو جب ٹپکے ہیں تو سرکار اکدس پر آگئے آگئے تو سرکار نے فرمایا صدیق کیا ہوا عرصہ اللہ شاید کسی جانور نے کارٹ لیا ہے سرکار نے اپنے لعاب دہان اکدس لگایا اور وہ ٹھیک ہوئے تو خلاص کرام یہ کہ صدیق جو کرنا تھا وہ کر گزرے وہ تو اللہ نے زندگی رکھی تھی تو باقی رہے تو عشق اور محبت اسی بات کا تقاضہ رکھتا ہے کہ کہیں تو عقل عشق کے آداب سکھاتی نظر آتی ہے عقل اور کہیں عشق یہ کہتا ہے عقل کو کہ اب تم سو جاؤ اب اگر عقل درمیان میں آگئی تو عشق متاثر ہوگا دونوں مظہر ہمیں ادھر نظر آتے ہیں